بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے محبت کو فاتح عالم کہا جاتا ہے محبت کی بنا پر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں ایک سچے داستان سنیے بحار کے علاقے میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں کوئی ہسٹال نہیں تھا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے بیچ میں ایک بہت بڑا پہاڑ آتا تھا تو پہاڑ کے سائر سے ہو کر جانا پڑتا تھا ہوا یہ کہ ایک شخص تھا اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا کچھ عرصے کے بعد اس کی ولادت کا مسئلہ قریب آیا دردرزے ہوا عورت کو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا چلتا 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 آدھے راستے تک پہنچا تو وضع حمل ہو گیا اس کی بیوی نے بچی کو جنم دیا اور خود مر گئی اس سے بڑا افسوس ہوا چونکہ وہ بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اس نے بیوی کو دفنایا اور اگلے دن بیلچا لے کر اور اسی طرح قدال لے کر پہاڑ پر مارنا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ میں میری محبت چلے گئی ہے کس کی وجہ سے اس پہاڑ کی وجہ سے اگر پہاڑ کے درمیان سے راستہ ہوتا تو جو سفر دو گھنٹوں میں تے ہوتا ہے وہ دس پندرہ گھنٹ میں تے ہو سکتا تھا جب اس نے اگلے دن قدال ماری وہاں پر لوگوں نے اسے پاگل کہا دیوانہ کہا مجنون کہا کہ بھلا پہاڑ کو کٹا جا سکتا ہے لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر پہلی قدال ماری پہ دوسری ماری پہ تیسری ماری پہ چوتری ماری یہاں تک کہ بائیس سال رات دن وہ یہ کام کرتا رہا بائیس سال کے بعد اس نے پہاڑ میں ایک غار نکال دی پہاڑ سے ایک غار نکال دی ایک راستہ نکال دیا اب اس گاؤں کے لوگ اس گاؤں تک آسانی کے ساتھ جا سکتے تھے ایک نامنکن چیز کو ایک محبت نے کیا کر دیا ممکن بنا دیا تاریخ یہ کہ اگر ہم مطالعہ کریں کہ بڑے بڑے کام محبت کی بنا پر ہو گئے محبت صرف لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں نہیں ہوتی محبت اپنے وطن سے بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت وطن کے خاطر اپنی جانے قربان کر دیتے ہیں یہ صرف دین اسلام میں نے یہ دین اسلام کے علاوہ بھی لوگوں کو دیکھا دنیا میں جتنے لوگ ہیں وطن کے نام پر جانے دے دیتے ہیں جتنے فوجی ہیں وہ مر جاتے ہیں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو اگر وطن سے محبت ہو تو اس کے لئے جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے قائد سے محبت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے قائد سے محبت کی بنا پر جانے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ماں سے محبت ہوتی ہے باپ سے محبت ہوتی ہے دوست سے محبت ہوتی ہے کسی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی محبت اس کو دوسری چیزوں سے اندہ اور بہرہ تر دیتی ہے اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا بس اس کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی محبت کو پانے کے لئے پہاڑ کاٹنا پڑے تو پہاڑ کاٹیں گے برف کے اوپر سے جانا پڑے تو برف کے اوپر سے جائیں گے کانٹوں کے اوپر سے جانا پڑے تو بھی جائیں گے آپ سیرتِ طیبہ کی مثال دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر انسانوں پر محنت کی ان کے دلوں پر محنت کی چیزوں پر محنت نہیں کی امارتوں پر محنت نہیں کی ادارے بنانے پر محنت نہیں کی کس پر محنت کی انسانوں پر صحابہ کے دلوں پر جب دلوں میں محبت آگئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام ہر چیز نشاور کرنے کے لئے ہر چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مادی چیزوں کے پیچھے نہ مت بھاگیں آپ روحانیت کے طرف آئیں جیسے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں بہت سارے لوگ دین کے طرف نہیں آتے ہیں بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں حرام خوری کرتے ہیں نجائز کام کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ سے سچی محبت نہیں ہوتی نبی سے محبت نہیں ہوتی جس کو اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے جس کو خوف خدا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا وہ کبھی خیانت نہیں کرتا وہ کبھی چوری نہیں کرتا وہ کبھی دغابازی نہیں کرتا کبھی وہ ناحق قتل نہیں کرتا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے دوستوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ ہر چیز کا خیار رکھے گا جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے وہ سارے جرائم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تاریخ میں میں آج میں اس پر مطالعہ کر رہا تھا دو شمار واقعات ایسے نظر آئیں کہ جو لوگوں نے محبت کی وجہ سے ناممکن کو ممکن بنا دیا اے کل میرے پاس ایک خاتون آئی وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ جو ہے میرا بہت نافرمان ہو گیا ہے میری بات نہیں مانتا بدتمیزی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے مجھے گالیاں دیتا ہے میں کیا کروں میں نے اس سے کہا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں اس کے دل میں رسول کی محبت ڈالیں اس کے دل میں دین اسلام کی محبت ڈالیں اس کو کسی عالم دین کے پاس لے جائیں اس کو مسجد میں لے جائیں اس کو ملاک کے پاس لے جائیں کسی صوفی کے پاس لے جائیں کسی اللہ والے کے پاس لے گئیں جب وہ اللہ والے کے پاس جائے گا اللہ کی محبت دل میں آئے گی رسول کے محبت دل میں آئے گی دین اسلام کی محبت آئے گی تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ نے جیسے کہا ہے مجھے ایسے کرنا ہے میرے نبی کے جو طریقہ ہے مجھے ایسے کرنا ہے تو ماں باپ کی عدب کرنا ماں باپ کی بات ماننے کا حکم تو اللہ تعالی نے دیا ہے قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَوْمَا اُفْ ماں باپ کو اُفْ تک نہ کہو ذرا سی تکلیب بھی نہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں حیات ہوتی میں نماز میں ہوتا میری ماں پکارتی آواز دیتی محمد میں نماز توڑتے کہتا جی ماں جی ماں یہ کس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو آپ اپنی اولاد کے دلوں میں ملازم کے دلوں میں دوستوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں اللہ کا خوف ڈالیں یہی وجہ ہے محبت کو فاتح عالم کہا جاتا ہے محبت ہوگی ہر چیز وطا ہو جائے گی اگر محبت نہیں ہے تو جبرن کام نہیں چلتا ڈنڈے کے زور پر کام نہیں چلتا